آج کے ویڈیو میں آپ جانیں گے راشتر، منتر منڈل، راج تنتر اور سمیدھان شبدوں کے اردھ کے بارے میں اور ساتھ ہی سیکھیں گے ان شبدوں کو اردو میں لکھنا اور اس کے علاوہ ایک اور بھی جانکاری دوں گا جو آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگی سب سے پہلے راشتر، راشتر کا صحیح اچارن راشتر ہے جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے اس لیے ہم لوگ اس کو راشتر کہہ دیتے ہیں اس کا اردھ ہے قوم، اردو میں اس کو قوم کہیں گے قوم، قوم، قوم نہیں قوم اور لکھنے کے لیے اس کو رے، علف، شین، ٹے اور رے اکشروں کی ضرورت پڑے گی رے، علف، شین، ٹے اور رے، راشتر چکھ ہے اور قوم کہتے ہیں یہ میں نے بتا دیا اس کے بعد منتر منڈل، یہ منتری منڈل نہیں ہے کئی لوگ اس کو ہندی میں منتری منڈل لکھتے ہیں یعنی کہ بڑی ای جس کو کہتے ہیں یعنی کہ ای کی ماترہ لگاتے ہیں وہ غلط ہے یہ ہے منتر منڈل اور منتر منڈل کو جب اردو میں لکھتے ہیں تو لوگ اس کو منتری منڈل لکھ دیتے ہیں وہاں بھی چھوٹی یہ بنا دیتے ہیں منتری منڈل وہ بھی غلط ہے جیسا میں نے لکھا ہے یہ اگر آپ کسی کو دکھائیں گے اردو والے کو تو وہ اس کو غلط بتائے گا یقین نہ آئے تو دکھا کے دیکھے گا کسی کے سامنے یہ سپیلنگ لکھے گا اردو میں منتر منڈل کی تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے غلط لکھا ہے جبکہ یہ بلکل ٹھیک ہے ہندی کے اعتبار سے دیکھیں ہندی میں جب چھوٹی ای جس کو آپ کہتے ہیں یعنی کہ ای کی ماترہ لگاتے ہیں منتر منڈل تو پھر اردو میں بھی رے کے نیچے زیر لگائیں گے رے کے بعد چھوٹی یہ نہیں لگائیں گے منتر منڈل میم نون تے رے اور رے کے نیچے زیر منتر اور منڈل میں میم نون ڈال لام منڈل اور دونوں میم کے اوپر زبر منتر منڈل اردو میں اس کا شبد ہے کابینا کابینا لکھتے ہیں لیکن عام طور پر کابینا کہہ دیتے ہیں کابینا یعنی کیابنٹ منتر منڈل اس کے بعد راج تنتر راج تنتر کو اردو میں لکھنے کے لیے رے علف جیم راج تے نون تے رے تنتر راج تنتر راج تنتر کے لیے اردو میں ہے بادشاہی نظام بے علف دال باد شین علف شاہ ہے چھوٹی یہ شاہی بادشاہی نون کے نیچے زیر زوے علف اور میم نظام بادشاہی نظام راج تنتر اس کے بعد سمویدھان سمویدھان کو لکھنے کے لیے سین پر زبر لگائیے میم لکھئے واو کے نیچے زیر لگائیے دال دو چشمی ہے علف اور نون سمویدھان اصل میں اس کو ہم اردو میں سمویدھان لکھتے ہیں اور اس کا اردھ ہے یعنی کہ اس کے لیے اردو میں شبد ہیں دستور اور آئین دو شبد ہیں دستور اور آئین دستور کو لکھنے کے لیے اردو میں دال سین تے واو اور رے کا استعمال کرنا ہوگا آپ چاہیں تو تے کے اوپر پیش لگا دیجئے یا واو پر الٹا پیش لگا دیجئے اور رے تو اس کے بعد آئے گی ہی دستور اور آئین لکھنے کے لیے علف مدعا حمزہ چھوٹیے اور نون آئین دستور اور آئین دو شبد ہیں سمویدھان کے لیے کونسٹیٹیوشن کے لیے ٹھیک ہے تو مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ کو کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور معلوم ہوئی ہوگی اور آپ آج بھی ہمارے ویڈیو میں بتائی گئے کسی بات سے حیران ہوئے ہوں گے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھئے گا ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیے زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیے آتا ہوں بہت جلد لے کر آپ کے لیے کوئی اور بڑھیا سی جانکاری سلام ہندوستان میں ہوں مہین شمسی